اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کے حدیث ہے اور کوئی اس کی تحقیق بھی نہیں کرے گا اور آگے پھیلاتا چلا جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کی ایموشن سے کھیلتے ہیں اسی طرح کی ایک حدیث مبارکہ گلاب کے پھول کو لے کر ہے کہ گلاب کے پھول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہو کو شامل کر دیا گیا کہیں گلاب کے پھول میں خوشبو کیلئے کسی اور شہ کو شامل کر دیا گیا ایک عجیب سی باتیں ہیں جو میں آپ سے ذکر کروں گا کہ جس طرح یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس شخص نے مجھ پہ جھوٹ بولا یعنی میری طرح غلط بات کی نسبت کی تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے پیش نظر ہمیں شدید احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ باتیں ہم آگے بھی نہ پھیلائیں جب تک تصدیق نہ کر لیں اور موبائل پر تو آپ بے سنت باتیں اتنی تیزی سے پھیلتی ہیں اور صحیح باتیں اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کبھی کوئی چیز بڑی آپ کو امیز کرے ایسٹانش کرے بڑا شاکنگ ہو تو وہ لوگ فوراں پھیلاتے اور یہی چیز جو ہے پھر اتنی عام ہو جاتی ہے کہ لوگ اسے سچ ماننے لگتے ہیں اب مثال کے طور پر جو حدیث مبارکہ جو جھوٹی حدیث آپ سمجھ لیں جھوٹی حدیث موضوع منگھڑت بات جو سوشل میڈیا پہ بہت تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے جس کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ملتا کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ گلاب کی خجبوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی خجبوں شامل ہے کسی کتاب میں حدیث موجود نہیں ہے جھوٹ ہے اسی طرح ایک اور موضوع روایت کہ سفید گلاب میراج کی رات حضور فرماتے ہیں میرے پسینے سے بنایا گیا اسی طرح ایک اور موضوع روایت کہ سرخ گلاب کا پھول حضرت جبرائیل کے پسینے سے بنایا گیا اور اسی طرح زرد گلاب کا پھول براق کے پسینے سے بنایا گیا یہ تمام روایات جو ہیں یہ موضوع ہیں منگھڑت ہیں جھوٹی ہیں انہیں نہ بیان کیا جائے نہ انہیں سپریڈ کیا جائے نہ شیر کیا جائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت سے کوئی بھی بات کا پھیلانا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لئے کتنی بڑی وائد ہے اس لئے اگر کسی سے اس طرح کا کوئی معاملہ بنا تحقیق کہ اگر آپ باتیں آگے پہنچانے کہ آپ سے یہ معاملہ پیش آئے تو آپ توبہ استغفار کریں اور آئندہ احتیاط کریں کہ بغیر چیک کیے آپ کوئی بھی بات قرآن حدیث کی آگے نہیں پھیلائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جسی سے後ہ انها پہلے liter لیگر وہ وہ بات وہ وہ سيد سات قدری